اور ہم مسلمانوں کو تو سب سے پیار ہے ہر نبی امت کا سردار ہے حسین نبیوں کی قطار ہے مگر مستر کارلائل نے لکھنا تھا کہ کون ان سب کا سردار ہے یاد رکھو دوستو پڑھا لکھا بھی ہو لیکن جہاں کھاتے ہیں وہیں کا زمانے میں یہ قائدہ ہے جس کا کھانا اسی کا میں جب سے یہاں چند دنوں سے آیا جس نے بھی ناروے کا نام لیا یہاں کے رہنے والے دوستوں نے تعریف ہی کی کہ لوگ اچھے ہیں درتی اچھی ہے کیوں جہاں کا کھانا وہیں کا گانا لیکن عجب رہی بات کہ کارلائل رہنے والا انگلستان کا انپڑ نہیں پروفیسر تاب کا تاب کا پروفیسر فرق ہوتا ہے تاب کا پروفیسر کیمرج یونیورسٹی کے سینے پہ جس کے قدموں کی چاپ آ جائے تو ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کارلائل آیا ہے لیکن کارلائل نے جب قدم اٹھایا خود تھے کرسچین حضرت مسیح کو ماننے والا اب اس کے سامنے سارے نبیوں کی آیات تھی سارے نبیوں کی زندگی تھی وہ بھی تھے جو چکھے میں چلانگیں لگاتے رہے اپنے گیارہ سال کے بیٹے کی گردن پہ چھویاں چلاتے رہے اور رب کے لیے کہاں کہاں قدم ٹکاتے رہے ادھے کنفہ کان سے گزر گئے ادھے لامہ کان سے گزر گئے تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے تتی تھی جوگن چودھار پھران تتی تھی جوگن چودھار پھران ہند سند بنجاب دے مار پھران سونج بارتے شہر بزار پھران مطا یار ملے کہیں سانگ سبب دردر پھرایا یار نے لا مقا میں گھر بنایا یار نے سامنے تھا کارلائل کے ان کا کارنامہ بھی جس نے گیارہ سال کی عمر میں باپ کے سامنے گردن رکھ کے کہا تھا یا ابتف علمات عمر تو پھر چھوڑی میرے گلے پہ تب مزا ہو میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بلو محمد اللہ کیا کارلائل کی نظروں سے چھپا تھا وہ جس کا نام دعود تھا علیہ السلام جو لوہے کو پکڑ کے ہاتھوں میں رکھ کے تاریں کھینچ دیتا تھا جانتے تھے جنابِ کارلائل حضرتِ سلیمان سے ناواقف نہ تھے حضرتِ موسیٰ دشت تو دشت ہیں دریاں بھی نہ چھوڑے اور بہرِ قلزم کے سینے میں سڑکیں بنانے والا مار کے آسار رستے بنانے والا وہ حضرتِ موسیٰ کو بھی کارلائل جانتے تھے اور حضرتِ عیسیٰ کو اس سے بہتر مسیحہ مردوں کو ٹھوکرو سے زندہ کر دینے والا کوڑھیوں کو درست فرما دینے والا کارلائل کو پتا تھا لیکن رات کا وقت ہے وقت بڑا سخت ہے کلم میں دنیا کے پروفیسر کے ہاتھ میں ہے اب دل میں جذبات بھی ہیں مذہب کے احساسات بھی ہیں وطن کی کھچ بھی ہیں وطن کی اٹریکشن بھی ہیں وطن کا خمار بھی ہے حضرتِ عیسیٰ سے پیار بھی ہے اور قوم کے جذبات کا انتظار بھی ہے پہلو میں دلِ بے قرار بھی ہے لیکن سامنے میرا نبی نبیوں کا سردار بھی ہے اندھا نہ تھا نبینا نہ تھا بے خبر نہ تھا سکرین تخت تاریخ کی سکرین پہ ایک ایک نبوت کا تارہ جگ مگ جگ مگ کر رہا تھا اب اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو نبیوں کی کتار ہے ان سب کا کون سردار ہے جس پہ ساری خدای نسار ہے یہی کہ گیا علماء کا سردار ہے کہ رسول و ملک پہ درود ہو وہی جہانے ان کے شمار کو مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے اللہ اکبر اب گھر رات کا وقت ہے سناٹا چھایا نہ کوئی گیا نہ آیا کلم اٹھایا کاغذ ٹیبل پہ سجایا اب سر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کلم اٹھایا اب سوچوں میں گم ہے لکھوں تو ابھی چندور کے پہلے لکھایا ہے کہ فلاں میدان میں دو ہیرو فلاں فیلڈ میں چاہتا تو لکھ سکتا تھا کہ میرا عیسیٰ بھی ہیرو ہے حضرت محمد بھی لیکن اس نے کہا مجبوری ہے آج انصاف کرنا ہے آج تاریخ کا سینہ صاف کرنا ہے کلم اٹھایا اور کہاو کلم تجھے تیری حرمت کی قسم اوہ کلم تجھے تیری عزت کی قسم آج کر دے حقیقت رکم اوہ کلم تجھے تیری عزت کی قسم نہ کوئی موجود ہے نہ کوئی آس پاس ہے حالانکہ اپنے مذہب کا احساس ہے جب کلم اٹھایا صداقت کی قسم کھا کے کاغذ کے اوپر کلم کو ہلایا اونکھ بند کر کے کہا کہ اوہ میرے ضمیر آج روشنی پھیلا آج بچ جا صداقت کا نعرہ لگا صداقت کا جھنڈا لہرہ کلم اٹھایا جب کلم کو کاغذ پہ چلایا اب جو کاغذ اٹھایا کاغذ کی چھاتی پہ محمد 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 زمیرِ زمین سے شعورِ سما تک محمد محمد دلِ آدمی سے فکرِ خدا تک محمد 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 میں نے کہا نا محمد محمد کرے دیں گزر گئی آہدنال احمد سبحان اللہ میں صدقے تیرے مدنی میرے اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن فیصلے آپ اپنے ہیں کہیں بھی ہیں آپ لیکن اگر کسی کی شخصیت کو جان نہ ہو تو کسی بیگانے کے پہلو میں کھڑے ہو کے پوچھو کیسا لگا اگر وہ کرے واہ تو پھر بھی واہ چلو اگر دشمنی میں واہ نہ کرے آہستہ سے آہ تو کرے نہیں سمجھے یا واہ کرے یا آہ کرے فقیر کہتے ہیں جڑا ہون بھی نہ سمجھے انہوں اللہ تباہ کرے آپ کو پتا ہے غیر کے ہاتھ میں آ جائے نا ترازو غیر کے ہاتھ میں تو آپ جانتے ہیں میں لاہور نیا نیا گیا تو پہل وہ چند دنوں کے بعد میں کہیں سفر پہ گیا تو میں صبح و صویرے مو اندھیرے لاہور ریلوے سٹیشن پہ اترا تو مجھے خیال آیا کہ آج میں اتنے دن غیر حاضر رہنے کے بعد گھر جا رہا ہوں تو بچے پوچھیں گے بابا کیا لائیا تو میں نے فوراں پہنچا صبح و صویرے بہترین ریلی پہ خوبصورت وہ سیب میرا دل خوش ہوا چلو کام ہو گیا میں نے ریلی والے کو کہا یہ خوبصورت سیب کیسے اس نے کہا اتنے پیسے میں نے پرواہ نہ کی میں نے کہا بے شک لے لیکن سیب سونے سونے دے اس نے معصومیت سے کہا آپ تک تو رہے ہیں میں نے اس نے بڑے چن چن کے میرے بھائیوں مجھے سیب دے دیئے اور پھر اس نے سیب وہ جو ہوتا ہے کالے رنگ کا شاپر شریف اس میں اس نے کس کے باندھ کے رکھ دیئے اب مجھے اس نے بڑے محبت سے بڑی نیاز مندی سے کہا حضرت صاحب چینج ہوگا میں نے کہا اس نے بڑی نیکی کی ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے میں ڈھونڈنے لگا کہ کہیں نہ کہیں سے چینج نکال کے ضرور دوں گا اس نے بڑی پیاری سودہ بڑا اچھا دیا میں ڈھونڈنے لگا اور میں نے اسے وہ چینج پکڑایا اس نے مجھے شاپر سنبھال کے پکڑایا جب میں گھر آیا گھر والوں نے شاپر اٹھایا اور تینے میں ٹکایا جب میں اٹھا تو انہوں نے فرمایا تو انہ دینہ دے بعد آیا توفے دیتا اور چپڑ کی تو لے آیا ترانسلیشن شاہ صاحب اگلے جمعہ نے بتا دینا وٹس مین اف چپڑ تو مجھے انہوں نے فرمایا کیوں جی فرمایا ہی ہوتا ہے یہاں تو چوکا سرمایا ہوتا ہے میں نے تو صرف فرمایا تو انہوں نے جب مجھے فرمایا غصہ تو مجھے بھی بڑا آیا کہ میں نے اتنا ٹل لگایا اور انہوں نے پھر میرے اتنے بڑے توفے کا یوں مزاک اڑایا میں نے کہا آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا انہوں نے کہا آتا ہے لیکن بندہ ایسا توفہ لے کے آتا ہے تو شرماتا ہے میں نے کہا یہاں لاہور میں حالانکہ میرا داتا ہے اب انہوں نے نقد جو تھا کیونکہ تو معاملہ موجود تھا انہوں نے سیبو کشا پر اٹھایا آکے عدب سے میرے آگے ٹکایا انہوں نے کہا تیرے سب سے چھوٹے لاد لینے زیادی نہیں لگا تو یہ اب میں حیران میں پریشان میں بھی پھرتا رہا سارا جہان لیکن آج سمجھ میں آیا لاہور اب میں پریشان زہر کی نماز پڑھ کے بیٹھا میرے دوست آئے کہنے لگے حضرت صاحب الحمدلللہ آگئے سفر سے میں نے کہا سفر پہ تو آگیا لیکن سفر میں پھر سفر پڑھ گیا انہوں نے کہا پریشان کیوں ہے میں نے کہا پریشانی سی پریشانی ہے انہوں نے کہا ہوا کیا میں نے کہا آج سمجھ آیا میں پینڈو ہوں یہ لاہور ہے انہوں نے کہا ہوا کیا میں نے جو انہیں قصہ سنایا انہوں نے ذرا بھی تاجب نہیں فرمایا بس تو میں بھولا کہاں سے تھا پتہ چلتا ہے کہ جب اگر ہوتا نہ میرا اپنا تو وہ مفت میں دیتا اس تو ظالم نے صرف یہ نہیں کہ چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ کلو کا پونہ کلو ہو جاتا گاز کا پونہ گاز پر اس ظالم نے تو اس کو آپ سمجھ جب بگانوں کے ہاتھوں میں آجاتی ہیں نا ترازو اللہ کرے غیر کے ہاتھ میں چھری نہ آئے لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اس کو کہتے ہیں صداقت ہو تو دل سینو سے کھچنے لگتے ہیں وائز حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی کار لائل نے جب میرے نبی کا نام لکھا اور تاریخ نے اس کا انجام لکھا کہ یہ تُو نے کیسا کلام لکھا اس نے کہا میری فطرت نے محمد کا نام لکھا تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کسی نے اس سے پوچھا نہیں ہوگا کسی نے نا اس سے پوچھا گیا کہ یہ تُو نے کیا غضب کیا تُو نے تاریخ کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار پکڑا دیا تُو نے یہ کیا کیا کمز کم اتنا تو کیا ہوتا تُو نبیوں کے اپنے نظارے ہیں